اسلام علیکم اسلام علیکم میری پیارے سے یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے گھروں میں اللہ کا کرم ہے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں خیریت سے ہوں الحمدللہ سے بہت اچھا دن گزر رہا ہے آپ سنائیں آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے کیا مسروفیات ہیں کیا بنا رہے ہیں آپ سب تو آج آپ کے ساتھ میں ایک نئے دن ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نیا ملوگ لے کر آئی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا میری آج کی دن کی روٹین اچھی لگے گی اگر میری روٹین اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں موسم تو گرمی بلکل بھی نہیں ہے بارشیوں کی وجہ سے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن اگر ایک طرف سے دیکھا جائے تو اس موسم میں بارش کے کہتے ہیں کہ ایک کترہ بارش کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ گندم کی فصلیں بلکل دیار ہیں موسم ایسا ہو رہا ہے کہ فصلیں بلکل انڈ پہ ہیں تو بارش کی ایک کترہ بھی ضرورت نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے خزانوں سے رحم کرے فضل کرے اور ہم سب بے کرم کرے تو چلتے ہیں اس کے ساتھ ریسپی کی طرف جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے عام کو اسی طرح سبزیوں کے جو ہے نا ملکہ کہا جاتا ہے کچنار کو تو میں اسی طرح میں آج بنا رہی ہوں کیمہ کچنار کی سبزی بنا رہی ہوں جو میری بہت فیوریٹ ہے امید کرتی ہوں آپ کو بھی اچھی لگتی ہوگی اور میرے حال سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو یہ سبزی پسند نہ ہو کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ ٹرائی نہ کی اور جنہوں نے یہ بنائی نہ ہو بہت فیوریٹ ہے اور بہت اچھی بہت مزیدار بننے والی اور بہت جلتی بھی بن جاتی ہے کچنار کی کلیاں ہیں تھی میرے پاس آدھا کلو سے تھوڑا سی کم ہوں گی ان کو میں نے پہلے بوائل کر لیا بوائل کر کے ان کا اچھے سے پانی آپ نے نچوڑ لینا ہے دبا کے اپنے ہاتھ میں مٹھی کی طرح بان کریں اور سارا پانیوں میں سے نچوڑ لیں اس کے بعد آپ نے مسالہ بنانا ہے اس میں جتنا سمپل مسالہ رکھیں گے باہت ڈبوں والا مسالہ تو بالکل بھی نہیں آپ نے اس میں ڈالنا اس میں جتنا سمپل مسالہ ڈالے گا اس کا اپنا سبزی کر ٹیسٹ تب ہی آئے گا تو اس میں میں نے سب سے پہلے ڈالا ہے دو بڑے پیاس لیے تھے اور ساتھ میں میں نے ان کو ہلکا سا بھون لیا تھا نرم ہو گیا تھا تھوڑا سا تو براؤن نہیں کرنا ان کو کلر نہیں دینا اس کے بعد میں نے دو در ٹرماتر ڈالے ہیں نمک میرچ حلدی بس یہ تین دھڑا میرچ تھوڑی سی ڈالی ہے اس کو تھوڑا سا چٹ پٹا کریں گے تو کیونکہ یہ پھول ہوتے ہیں ان کے اندر مسالہ اچھے سے جانا چاہیے بس ان کو مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے بھون لیں نمک میرچ حلدی وارہ ڈال کے اس کے بعد آپ اس میں سمپل بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور اس میں کیمہ بھی میرے پاس کیمہ پڑا ہو تھا کیمہ میں میں نے لسن ادرک نمک اور کالی مش ڈال کے کیمہ کو بوائل کر لیا تھا بوائل کر کے پھر میں نے اس کو کیمہ کو اس میں مسالے میں ڈال دیا مسالے میں ڈال کے کیمہ اچھی طرح سے جب بھون جائے تو پھر آپ کے پاس جو وہ کلیاں بوائل کی ہوئی تھیں کچنار کی آپ وہ ڈال کے اس کو مزید اور بھون لیں تو اس میں اس کا بہت اچھا کیمہ کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو سمپل بھی آپ بنا سکتے ہیں سمپل بھی بنائیں گے تو سمپل بھی بہت ٹیسٹی بنے گی میرے حال سے سمپل بنائیں گے تو اس کا اور سبزی کا اپنا فلیور آئے گا بہت بہت شاندار بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت اس کا ذائقہ ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتی ہے ایک دفعہ آج کل سیزن ہے گرمیوں کے موسم کی یہ نئی نئی تازہ سبزی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بنا کے دیکھیں گے بہت مزیدار ہوتی بنتی ہے میں نے بھی بنائی تھی دن میں بنائی تھی اور دن کو ہی ختم ہو گئی تھی اتنی ٹیسٹی بنی ہے تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا آپ اور آپ شیئر کیجئے گا آپ کس طرح یہ بناتے ہیں اپنے طریقے سے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس طرح اس کو بناتے ہیں اور میں نے جس طرح بنائی میں نے آپ سے شیئر کی ہے تو اس کو بنا کے آپ سیف کر سکتے ہیں آگے موسم میں بھی جب آپ کا دل ہو آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا بہت مزیقی بنتی ہے کباب اس کے بہت اچھے بنتے ہیں کبھی کسی دن میں اس کے کباب بھی بنا کے آپ سے شیئر کروں گی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اس کے کباب اور سیمپل بھی بہت مزیقی ہوتی ہے اس کو آپ گرم گرم چھپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تندور کی روٹی کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں بہت اچھی ہے یہ سبزی تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولے گا میرے چینل کو میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا یہ ویلوگ پسند آئے گا تو آپ سب سے دعا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ موسم کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے یہ جو بارشوں کا سیزن ہے ہم اسی موں سے دعائیں مانگتے بھی ہیں لیکن پھر اللہ سے اللہ تعالی ہماری یہ دعائیں قبول کرے کیونکہ بارش کی اس وقت ہمیں ضرورت نہیں ہے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا دعائی کے کیا حالات ہیں وہاں پہ کتنی بارشیں ہو رہی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے پس اللہ ہم سے نراز ہے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو ہماری یہ غلطیاں کو تائیاں معاف کرے تو جو ہنا ہماری دعائیں قبول کرے اللہ اپنا کرم کرے تو چلتے ہیں سبزی کی طرف انجان تک سبزی میں اس طرح بنا رہی تھی جیسے ہی میں نے اس کو بھون لیا تھا اچھے سے تو جب یہ بھون جائے تو اس میں آپ نے کرنا ہے کہ اس وقت اس پوزیشن میں آپ اس میں پیاز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پیاز نہیں ڈالا آپ اس میں ٹیماتر ڈال دیں ٹیماتر ڈالیں گے ڈال کے ایک دفعہ آپ پھر اس کو دم دیں گے تو اس سے اس کا اچھا تھوڑا اور ٹیماتر کھڑے کھڑے ٹیماتر اس میں نظر آئیں گے تو ایک تو اس کا کلر پہ نظر آئے گا دوسرا اس کا فلیور اور مزے کا ہو جائے گا تو یہ اس طرح اور مزے کی بنے گی جب آپ ٹیماتر کاٹ کے اس پر ڈھکان دے کے اس کو رکھیں پھر آپ اس کو دم دے دیں دم کے بعد پھر آپ اس میں دیکھنا بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا موسیقی